اسلام علیکم تو بھائی جان میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ٹی ٹی یعنی کہ آپ نے اگر اماؤنٹ جو ہے اپنے پاکستانی پیکی آر اکاؤنٹ سے جو ہے آپ نے فنٹبا میں ٹرانسفر کرنی ہے تو اس کے لیے آسان ترین جو آپ کے پاس طریقہ ہے کیونکہ ایکسٹینج والے آپ سے ریڈ جو ہے وہ کافی دیدہ چارج کرتے ہیں تقریباً چار سے پانچ روپے ایکسٹر آپ سے چارج کرتے ہیں تو اگر تو آپ کا بھائی جان میزان بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے فورن ٹیلگرافک ٹرانسفر یعنی کہ ایف ٹی ٹی کے لیے جو ہے آپ بیج سکتے ہیں اپنی اماؤنٹ اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ ڈاکمنٹ آپ کو کیا ایف ٹی ٹی کے لیے ریکوائر ہوں گے اس میں ہمارے پاس ایک اپلیکیشن فارم ہے جو کہ آگے جا کے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد فارم ایم ہے اور یہ ایپیوی ایٹی ٹو ہے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا چاہیے ایڈمیشن لیٹر چاہیے فنٹبا کا لیٹر جو آپ کو وہ کنفرمیشن کہا تھا کہ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس پہ لکھا ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور یونیورسٹی کے جو وہاں پہ لیونگ ایکسپینسز کی بریکڈاؤن شیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ شیٹ جو ہے میں ساتھ میں یعنی کہ اٹیچ بھی کر دوں گا یہ تمام اوریجنل ڈاکمنٹ تو آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ کی فوٹو کاپی چاہیے اور سی این ایسی کی کاپی چاہیے فادر کے سی این ایسی کی کاپی چاہیے اور چیک بک جس میں سے آپ ایک چیک لے گے تو اماؤنٹ پر غیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر منشن کریں گے کہ آپ کو کتنی اگر تو آپ کا میزان بینک اندر پی کی آر میں اکاؤنٹ ہے ویل این گوڈ اور اگر آپ کا کسی اور بینک کے اندر ہے تو آپ میزان میں جو ہے کیا کریں فار اگزمپل الائیڈ میں یا کسی بھی یعنی کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ ایسا کریں کہ میزان میں نیو اکاؤنٹ اوپن کروا گیا اس پہ میکسیمم دو سے تین دن جو ہے نہ لگتے ہیں اور چیک بک آنے تیسرے چوتھے دن چیک بک کا مومن آ جاتی ہے ایزیلی ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اپنی اماؤنٹ دوسرے بینک میں سے یہاں ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ نکلوانا نہیں بھولیے گا اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ جو ہے آر ٹی جی ایس او سے بولتے ہیں کہ اگر آپ نے پیسے ہو دوسرے بینک سے کیش میں لے کے اس طرف نہیں ٹرانسفر کرنے تو آر ٹی جی ایس کروالے ہوں ڈیڑھ گھنٹے میں وہ دوسرا بینک آپ کے میزان والے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا ٹھیک ہے اب آپ جب پرابلم یہاں پہ ہوگی آپ جب جائیں گے بینک کے اندر تو وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے یا کس طرح یہ پروسس نہیں ہوتا فارم فیل کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کام جو ہے کس طرح ہوگا نمبر ون دیکھیں ذرا پروسس میں آپ کے تمام ڈاکومنٹ جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جو کہ یہ ہے اور جس کیلئے ٹھیک ہے یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ ای میل کرے گا کنے جو ہیڈ آفیس میں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ایک آن لائن پورٹل ہوتا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ اپلوڈ کرتے ہیں یعنی کہ ہیڈ آفیس میں وہ ای میل کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ دس بجے جائیں کیونکہ تین بجے سے پہلے پہلے ریڈ لینا ہوتا ہے لیکن تقریباً وہ دس کیارہ بجے کے بعد ریڈ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ نو دس بجے ایرلی مورننگ آپ جائیں اور ان سے یعنی کہ یہ اپنا تمام ایف ٹی ٹی کروانے کے لیے اچھا جی وہ پروول اسے مل جائے گی جب ای میل کرے گا جی کہ میں نے ایف ٹی ٹی کرنی ہے تو وہ ڈاکومنٹس مانگیں گی یہ تمام ڈاکومنٹس اور بریکشیٹ جو ہے وہ ایکسپینسز کی وہ مست سینڈ کیجئے گا اچھا جی جیسے ہی وہاں سے وہ کہیں گے جی پروسیڈ کریں تو اس کے بعد نیکسٹ کام کیا کرنا ہے کہ اپلیکیشن تو آپ نے فیل کر لی ہوگی وہ میں آپ کو نیکسٹ بتاتا ہوں کہ جو بینک منجر ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا کہ وہ کال کرے گا 3661 اور 3559 پہ ٹھیک ہے یہ ان کا جو فوریکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ وہاں سے وہ یورو کا ریٹ کنفرم کرے گا کہ میں نے دس ہزار پانچ سو اکس یورو سینڈ کرنے ہے تو آپ مجھے ریٹ دے دے اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی جب وہ ریٹ بتائیں گے تو جو بندہ ریٹ بتا رہا ہوگا اس کی ڈیلر آئی ڈی پوچھنا جانا وہ کبھی نہیں بولیں ٹھیک ہے وہ نے کہیں ڈیلر کوڈ ٹھیک ہے اور ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیلر کوڈ بھی لے لے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپریشن مینجر یا پھر اس سے نیچے ایک نام بندہ ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا جو ڈیٹا اینٹر کرتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں کیا اس کی پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپریشن مینجر سے نیچے اس کی پوزیشن ہوتی ہے جو ڈاکمنٹ سکین بھی کرے گا سب کچھ یہ وہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ڈیٹا وغیرہ آن لائن پورٹل ان کا جو ہوتا ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ آٹی جی ایس کی فائلز اپلوڈ کرتے ہیں یا جس طرح بھی یعنی کہ آن لائن پورٹل پہ انہوں نے اپلوڈ کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ وہ جب یہ تمام چیزیں اپلوڈ کر کے آپ کا ڈیٹا وغیرہ اور وہ بینک مینجر کو پرووڈ کے لیے یعنی کہ بھی دیتا ہے کہ اس کے سسٹم میں پھر چلا جاتا اور بینک مینجر جب اوکے کرتا ہے تو پھر ان کے آن لائن پورٹل میں یہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے چلی جاتی ہے تو جب وہ انٹر کر رہا ہو تو اس کے کمنٹ سیکشن میں وہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں پندرہ دن زلیل ہوا اور پھر یہاں بھی بینک مینجر جو آپریشن مینجر تھا انہیں بالکل بھی پتا نہیں تھا آئیڈیا نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا مجھے اس لیے تمام پروسس کا پتا ہے تو وہ کمنٹ کے اندر کیا کرے گا کہ یورو کا ریٹ اور ڈیلر کا کوڈ کمنٹ کے اندر منشن کرے گا اور سینڈنگ یعنی کہ کس لیے بیج رہے ہیں وہ بھی وہ مست منشن کرے گا ٹھیک ہے وہ سینڈنگ کا کوئی پرپس یعنی کہ لیونگ ایسپینسز اگر تو آپ کے والد کے نام اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں وہ ہی آپ کے سپونسر ہے تو وہ پھر ایسے کہ لیونگ ایسپینسز پارسن سٹیڈ ابراڈ ایڈوکیشن ٹھیک ہے ایسے کر کے تو اب آتے ہیں جی اس یہ والا فارم ان کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح کا فارم آپ کو بینک والے کو جیسے ہی آپ دکھائیں گے یہ ویڈیو یہاں جیسے ہی انہیں فوراں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اس میں یہاں پہ آپشن ہے ایفٹیٹی اس کے اوپر آپ منشن کریں گے یہاں پہ ڈیٹ اور یہاں پہ برانچ کے نام والی وہ مہر سٹیم بنی ہوتی ہے نہیں تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے اوپر جو ان کے پاس ایک مور ہوتی ہے ڈیٹ والی اور کچھ کے پاس نہیں بھی ہوگی تو وہ پریشانی کی بات نہیں ہے اگر ہے تو وہ ویل ان گوڈ ووئیس پہ جو ہے کر کے تو ساتھ میں جو بندہ وہ مہر لگائے گا وہ نیچے اپنی نا ان کی کوئی آئی ڈی ہوتی ہے جیسے بی ٹوی١ سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے کوئی بھی آئی ڈی جو ان کی ہوتی ہے کارڈ کو پر لیکھیں وہ ساتھ میں مست مینشن کرے گا اپنے سنگ نیچر کے اس کے بعد وہ کیا کرے گا جی کہ ہم نے یہ یورو ب افاد میں لکھ دیں گے کہ ٹین تھوزن فائی فنڈر ٹونٹی ون یورو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے فگر میں لکھ دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ پرپز آپ نے مست لکھنا ہے اگر تو دیکھیں آپ کی ابو جان ہے تو چونکہ اگر آپ کی ابو کا کاؤنٹ ہے تو وہ یہ اپلیکیشن فیل کر رہے ہیں تو وہ لکھیں گے لیبنگ ایکسپینسل پر سن روڑ ایڈوکیشن ٹھیک ہے تو اگر آپ خود ہیں تو آپ اسے حساب سے لکھیں گے اور نیکس جو ہے جیسا کہ میرا نام سعید ہے تو سعید احسان یہاں پہ میرا اڈریس وغیرہ آ گیا یہ میرا موبائل نمبر آ گیا ٹھیک ہے اور کانیلی اب یہ موبائل نمبر ویڈیو میں آ چکا ہے تو اس پہ بار بار کارلنک کیجئے گا اچھا یہ میرا آئی ڈی گارڈ نمبر وغیرہ سب کچھ ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں جو آپ کو فنٹبہ والوں نے سینڈ کیا ہوگا آپ کا آئی بی این وہ منشن کریں گے اور یہ بینک کا آپ نے اڈریس منشن کرنا ہے یہ تمام فنٹبہ والوں کا سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے چونک یہ ان کی جو فنٹبہ کا لیٹر ہے اس کے اوپر یہ جو ہے لکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سب کا سیم ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنا ہے منشن کرنے کے بعد یہ سویفٹ کوڈ بھی سب کا لکھا ہوتا ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میرے فادر ہیں تو فادر اگر آپ کا اپنا قون ہے تو آپ سیلپ لکھ سکتے ہیں شہریت لکھیں اور یہ اور یہاں نیچے فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میرے والد کا قون ہے تو ان کا نام لکھا جائے گا یہ بران ساتھ میں ڈیٹ وغیرہ یہ سارا ڈریس وغیرہ اور یہ چیک نمبر اور کرنس ہی ہمارے پی کے آر میں اور ساتھ میں نیچے آپ کے جو والدے مہتر میں ان کے سگریچر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور بس یہی جو ہے یہ والا فارم ایک اپلیکیشن فارم جسے میں نے وہاں پہ منشن کیا اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ایم فارم ٹھیک ہے ایم فارم جو ہے یہ مست ہے یہ یہ والا آپ یوز نہیں کر سکتے بینک کے پاس پڑا ہوگا مست ہے تو یہ ہر نمبر یونی ہوتا ہے یہ میرے والے فارم کا نمبر تھا اب یہ یوز نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میرے والدے محترم تھے تو ان کا آئی ڈی گارڈ آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ نل آ جائے گا اگر وہ انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو یہاں پہ ٹھیک ہے ادرواز آپ یہاں پہ نل لکھ دیں گے جی اس کے بعد نیچے آ جائیں آپ یہاں پہ اماؤنٹ لکھیں گے کہ آپ کے اماؤنٹ کتنی ہے پرپس لکھیں گے میرا نام لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سوری میرے نام سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا نام لکھیں گے جسے یہ رقم جو ہے بیجی جا رہی ہے اس کے بعد یہ آپ اماؤنٹ لکھیں گے اور آپ کے فادر چونکے اگر میرے فادر کا کاؤنٹ تھا تو پھر ان کا ہی ڈیٹا یعنی وہ اپلیکیشن پھل کر رہے ہیں تو وہ اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ ڈریس لکھیں گے اپنے فون نمبر اپنی نیشنلٹی اور یہاں پہ سگ نیچے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے یہ والا آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے یہاں پہ پہ آپ نے جو ہے پرپس اپنا منشن کر دینا ہے یوروز منشن کر دینا ہے یہ ڈیٹا آگئی یہاں پہ اور یہاں پہ یہ اس طرح کا ہی ہے سی ایچ پی ایکس وی ٹھیک ہے وان وان تھری ایٹ اور نیچے ایف ای ایف ای دو ہزار سولہ آپ نے یہاں پہ جو ہے نا منشن کر دینا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کے سٹیمپ آ جائے گے اور بینک سے سٹیمپ بینک والے وہ لگائیں گے جس میں بینک کا نام لکھا ہو اور یہاں پہ دو لوگوں کے سگ نیچر ہوں گے ایک اپریشن منجر کے ہوں گے اور ساتھ میں وہ اپنی آئی ڈی بھی جو بھی ان کی آئی ڈی ہو وہ بھی منشن کریں گے ان کے پاس سٹیمپ ہوتی ہے اثرائیزیشن کی دو بندوں کی ٹھیک ہے وہ والے سٹیمپ سے اگر سٹیمپ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں نیچے یہاں پہ آپ جرمنی لکھیں گے living expensive for education وہ لکھ کے یہاں پہ ادرز پوٹ کر دیں گے آپ یہ کوڈنگ دیکھ لیں یہ کوڈنگ آپ بلکل سیم کریں گے جو بندہ بھی فن ڈبا میں کروائے گا سکس وان زیرو زیرو سیون وان ایٹ فائف تو اور یہاں پہ آپ ٹوٹل یورو لکھ دیں گے اماؤنٹ اور یہاں پہ پھر آپ سٹیمپ اور آپ نے اس فارم کے اوپر جتنی بھی سٹیمپ لگیں گ دونوں بندے جو ہیں بینک مینجر کی یا آپریشن مینجر دونوں ہو جائیں آپریشن مینجر یا اس سے نیچے جو ڈیٹا انٹریو کر رہے ہوتے ہیں ان کی ٹھیک ہے تو وہ انہیں پتا ہوتا ہے وہ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا فارم نمبر ایپی ایٹی ٹو یہ میں ساتھ میں پی ڈی ایف میں بھی یہ اٹیش کر دوں گا کہ آپ جو ہے ڈونلوڈ کر سکیں اور اگر بینک مالوں کے پاس نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا فل نیم فادر نیم ڈیٹ آف برث ا ٹیلی فون نمبر سب کچھ بلکل یہ آپ کے والد جو ہے وہ آپ کو کر رہے ہیں سپورٹ تو ان کا ساری ڈیٹیل وغیرہ ٹھیک ہے اور رلیشنشپ ان کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ جو کوس وغیرہ ہے جس طرح یہ دیکھیں سب کچھ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک آئے گا کہ یہ والا ٹوٹل اماؤنٹ آف دی فارن ایکسچینج لیمٹیڈ فار دی اباو پر فلیس تو یہاں پہ پہلے تو کی نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ نیل منشن کریں گے اور یہاں پہ ایجوکیشن یہ دیکھنا یہ شوئنگ دی بریک اپ آف دی ایکسپینڈیچر تو یہاں پہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اٹیش کی ہوئی ہیں ساتھ تو آپ یہاں پہ اٹیش چوہاں یہ منشن کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اپنا نام اگرہ اڈریس لکے سکنیچر کر دیں یہاں پہ اگر آپ کے فادر ہیں بڑے بھائی ہیں سپونسر جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اسے حساب سے آپ جو ہے اسے ارجسٹ کر لیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سارا پروسس جو ہے وہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی یعنی کہ کسی بھی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کائنٹلی آپ جو ہے مجھ سے راتہ کر سکتے ہیں